مگر فواہش کے جتنے بھی کام ہے جو انسان کی وجود سے وابستہ ہے بدن سے زنا ہو گیا فہش کام ہوں گیا ننگا ہونا یہ فطری طور پر انسان کو برا لگتا ہے یعنی فوراً اس کو ندامت آ جائے گی کہ اس نے شراب پی لی اس نے زنا کر لیا یا وہ فہش کام کرنے لگا تو اس میں قدورت فوراً پیدا ہو جائے گی اس کے لئے اس کو ضرورت نہیں ہے علم کی ضرورت نہیں فطرتاً اس گناہ کو وہ برا سمجھتا ہے چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ فاسق ہو چاہے وہ مومن ہو آپ دیکھ لو کہ جو بندہ زنا شراب اور کباب میں بیچین اور بسکون ضرور رہتا ہے ان تین گناہوں کے لئے قتل کر دیئے کسی کو ناجائز جو ظاہر کے گناہ جتنے بھی ہیں اس کو بندہ برا ہی سمجھتا ہے یہ جو باطنی گناہ نا یہ علمی غلطی ہوتی ہے یہ علم سے آلتا ہے اور علم ہر کسی کے پاس ہوتا نہیں اب آپ مجھے بتاؤ کفر کرے گا میں کہوں گا یہ چیز ثابت ہے یہ کہہ گا میں نہیں مانتا اس کو یہ کافر ہو گیا اب وہ کیوں کرے گا آپ تعبیل پیش کرے گا یہ کفر یہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے ایک عامل کے پاس آپ آگئے یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آگئے اور اس سے آپ کو شفا نہ ملیا آپ نے کہا یہ ڈاکٹر جیلی ہے اس کی سنت کو بھی آپ نے کل ادم قرار دے دیا آپ نے اس کو معصر بزاد مان لیا ہے کیونکہ آپ نے طبیب کو معصر بزاد سمجھا شفا تو اللہ دیتا ہے شفا اللہ دیتا ہے اس وقت اللہ کو بول گئے اللہ نے وسیلے کا حکم دیا اس کو اللہ بنانے کا حکم نہیں دیا اگر اپنی معبودیت کا بھی فرما تو سجدہ کرو کعبے کے کرو رخ کعبے کی طرف کر لینا وسیلہ سجدے کے لئے بھی رکھا ہے تو ہر چیز کا وسیلہ جدہ ہے علاج کا وسیلہ جدہ ہے تصوف کا وسیلہ جدہ ہے علم کا وسیلہ جدہ ہے یعنی سفر کا وسیلہ جدہ ہے یہ وسائل اللہ تعالی نے پیدا کر دیا اب ایک وسیلے کو دوسرے وسیلے میں فٹ مت کرو ایک بزرگ اگر پچاس سال سے بھی تبلیغ کا کام کر رہا ہونا اور اس کو علاج اور موال جانا تو اس میں انگلیاں نہ مارے اس میں وہ اپنے آپ کو انڑی سمجھے لا عدری تو عادہ علم ہے خواہ مخاطیزان نبکی مولانے جوڑائی میں نہیں جانتا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو جس بات کے عین میں فرماتے ہیں یہ بھی عادہ علم ہے کیا ہے اس میں علم کیا ہے جب ایک چیز آپ کو نہیں تو ہمارے جھوٹ کا امکان ہے دوسرا اس میں تکبر پوشیدہ ہے ایک چیز آپ کو آتی نہیں ہے تکبر کر رہے اس میں انگلیاں مارتے ہیں تو تکبر ہو جاؤ گے کہ میں ہر چیز جانتا ہوں تو بات نہیں گناہ اس میں پوشیدہ ہے ایک جھوٹ ایک تکبر اور دوسرا آپ کا غلط مشورہ اس کو نقصان دے دے گا اگر اس کو نقصان ہوا تو ایک مومن کو نقصان ہوا آپ کی وجہ سے تین گناہ چھو گئے غیر ماہر ہونے پر متقی پریزگار آدمی بھی ماہر نہ ہو وہ اس میں انگلی نہ مانے اب ولی کون ہوتا ہے ولی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا یہ اپنے دماغ میں رکھنا بس سیمپل ہے اور جس کو عقیدہ خراب ہوگا وہ ولی نہیں ہو سکتا اس کے کمالات استدراج تو ہو سکتے مگر جس کا عقیدہ سہی ہو تو فاسق کی عام تعریف یہ ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کیا ہے فسق کی تعریف کیا پھڑی ہے آپ لوگوں نے فقہ کے اندر کہ جس کو پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے یعنی اس کام کو گناہ سمجھ کر کرنے والا فاسق ہوتا ہے اس کام کو نیکی سمجھ کر کرنے والا بیدتی ہوتا ہے گمراہ ہوتا ہے جو ناجائز کام کر رہا ہے اور اس کو وہ فسق سمجھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ گناہ ہے یہ فاسق ہے اور جو اس کو نیکی سمجھتا ہے یہ بیدت سیعہ میں مبتلا ہے اس کو دیکھ کے ابلیس ہساتا اب یہ بیدت کون سے درجے میں آتا ہے کفر شرک شرک کیا ہے کفر تو بتا دی قرآن کے ایک بھی حکم کا انکار کر دیا یہاں تک کہ مباد جو نصر قطعی سے ثابت ہو اس کا انکار کفر ہے یہ میں آپ کو اصول فقہ میں بتا دوں گا جا کے پڑھ لو وہ مباد جو نصر قطعی سے ثابت ہو اس کا انکار کفر ہے پھر سنت کا کیا درجہ ہے یہ بھی چھو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت جا کے پڑھو اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو شریعت کی باتوں میں اپنے گا اب شریعت جتنے بھی اصول ہے وہ شریعت یعنی مباد سے لے کر بیدت حسنہ تک یہ اصول میں آئے گا کس میں آئے گا یہ پورا شریعت کے حدود ہے اس میں جو بھی حکم شامل ہوگا وہ شریعت کا ہوگا اس میں کوئی عیب نکالے ایسے آدمی کا ایمان چڑھا یاتا ہے